اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادہ سی پیک ناظرین خیبر پختلخان کے زلہ نوشہرہ میں موٹروے ایم وان پر تواقعہ چانہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے تحت تقریباً 22 ارب روپے سے بننے والے رشکے سپیشل ایکنومک زون ایک ایسا سپیشل ایکنومک زون ہے جس میں جو بھی پاکستانی قدم رکھے اچھے دن اس کا خوش آمدید کہیں گے وہ صرف ایک ایسا ایکنومک زون سے اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے کیونکہ یہاں منافع بھرپور اور ٹیکسی چھوٹ موجود ہے یہاں ہر طرح کا کاروبار باس آنی ممکن ہے ایک ہزار ایکر رکھے پہ موحید یہ سنتی زون خیبر پختلخان حکومت خیبر پختلخان ایکنومک زونس ڈیویلپنٹس اینڈ منشمنٹ کمپنی اور چینی کمپنیوں کے مشترکہ گروپ چائنہ اینڈ بریش کورپوریشن کے تعاون سے بنائے جا رہا ہے رشکے خصوص اقتصاد زون پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختلخان کے ایسے مقام پر قائم کیا جا رہا ہے جہاں سے نکل و حمل کے سہولیات بہ آسانی مجرسر ہیں خامواد اور تیار کردہ مسٹواند کی نکل و حمل میں کافی آسانی ہوں گی رشکے کے اپنی قدرتی خوبی یہ ہے کہ سیپے کے راستے کے پہلے جنگشر کے قریب ہے اور وسائل سے مالا مال ہے یہاں منفیکشن کے بنیاد بھی نسبتاً مضبوط ہے ناظرین یہی حقیقت ہے سب سے اہم اس کی بات ہے لوکیشن زبردر جیوکرافی احمد کا ایکنومک زون پشاور اسلامباد موٹرو وے پہ مردان انٹرشینج کے قریب بننے والا یہ سنتی زون سیپے کے ساتھ برہان انٹرشینج سے لنک کیا جائے گا جبکہ کرنل شیشہ انٹرشینج کے قریب سوات ایکسپریس وے کے ساتھ لنک ہوگا جو زلہ دیر اور چترال کے علاقوں کو ایک دوسرے سے ملائے گا یہ زون ایک اہم مقام پر واقع ہے اور زلہ مردان نوشہرہ چترال دیر سوات اور بنیر کے قریب ایک گیٹ فے ہوگا جو سوات ایکسپریس وے کے ذریعے اسی زون سے منسلک ہوگے یہ زون اسلامباد سے نوے کلومیٹر پیشاور انٹرشینج سے پچاس کلومیٹر نوشہرہ خزا خیل ڈرائی پورٹ سے پینتالیس کلومیٹر اور نشہرہ ڈیلوے سٹیکشن سے پینتیس کلومیٹر کی مسافق تر واقع ہے اس زون پر موجود کارخانی نے خیبرپاس ایکنومی کوریڈور سے بھی فائدہ اٹھایا جو چار سو بیاسی میلین ڈالر کی رقم سے بنایا جائے گا یہ چار لین ایکسپریس وے ہوگا جو پیشاور سے تور خم تک سنٹرل ایشیا ریجن ایکنومک کورپوریشن کے تحت وشائے جائے گی اور یہ دوہزار چوبیس میں مکمل ہوگی یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ اس وقت افغانستان میں حکومت اور افغان طالبان کے مابین امن مذاکرہ جاری ہیں افغانستان میں قیام امن اور تعمیر نو کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر کافی اہم ہے پاکستان اور دیگر ایشیاں ممالی کے مابین تجارت کو بھی فروغ ملے گا بلکہ پورے خطے میں ترقی اور سلامتی کی تکمیل کیلئے بھی موفید ہوگا یہی سے افغانستان سی پیک میں شامل ہو رہا ہے افغانستان کے سی پیک میں شامل ہونے کی سلسلے رشکہ ایکنومک زون میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اگر ہم اس میں مختصر بات کریں تو اس سلسلے کے زون کے ایم ایو محایدے پر دوہزار سترہ کے دوران چین میں منقضہ خیبر پختوخان چائنہ روڈ شو میں دسخت کیے گئے تھے جبکہ اس کی باقاعدہ منظوری دوہزار انیس میں ہوئی اور اب اس کے افتتاہ کے بعد یہاں کاروبار شروع ہو چکا ہے خیبر پختوخان حکومت کے مطابق اس زون میں دوائیوں کے کارخانے، ٹیکسٹائل، فوڈ اور بیورجز، سیمنٹ، سٹیل اور دیگر انجنرنگ سے متعلق کارخانے بنایا جائیں گے جس میں مقامی اور بہرون ممالک کے سنتکاروں کو کاروبار کے مواقع ملیں گے خیبر پختوخان حکومت کے مطابق رشکہ ایکنومک زون سے مقامی مارکٹ پر تقریبا دو لاکھ نوکنیوں کے مواقع پیدا ہوں گے خیبر پختوخان ایکنومک ڈیویلپنٹ اینڈ منشمنٹ کمپنی نے اس زون میں کاروبار کے لیے جگہ کے حصول کا آن لائن سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے جہاں کوئی بھی سنتکار مقررہ فیز جمع کروا کے جگہ رنٹ پر لے سکتا ہے سی پیک ویب سائٹ میں موجود معلومات کے مطابق اس زون کے لیے ایک ہزار اکر کے مختز زمین سے سات سو دو اکر رقمہ سنتی استعمال کے لیے ہوگا یا دکھیں کہ ایکنومک زون میں تقریباً دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہیں نیز حکومت میں اس زون کو مشنری برامت کرنے کے لیے ڈیوٹی ٹیکس سے دس سال کے لیے مستشنہ قرار دیا یہ منصوبہ تین سالوں میں تین مراحل میں مکمل ہوگا زون میں اب تک دس میگا وارڈ وزلی کی پاور لائن مکمل ہو گئی ہے جس کے لیے گیارہ کیویے ٹرانسفارمر نصب کیا گیا ہے جبکہ دو سو دس میگا وارڈ بزلی مزید سپلائی کے لیے ایک سو بتیس کیویے گرڈ سٹریشن پر کام جاری ہے رشکی خصوصی اقتصادی زون میں سرمایہ کاروں کو بزلی، گیس، پانی اور انفرسٹرکسر سمیت تمام ضروری سہولیات فرام کر دی گئی ہیں اگر سرمایہ کاری کے بات کریں تو پاکستان میں لکڑی کی کاروبار سے وابستہ ایک بڑے سنتکاروں نے اربعہ روپے کا کارخانہ اس زون کے قریب لگایا جبکہ ائر فورس نے بائیس سو کنال کی زمین لے لی ہے جس پہ وہ ہاؤزن سوسائیٹی، کمرشل اور تعلیمی ادارے بنائیں گے یونیورسٹی آف ٹیکٹالوجی نے اس زون میں پانس سو کنال زمین پہ سٹریٹ بینک آف آرٹ ادارہ بنانے کا ارادہ کی ہے جو رشکی ایک نومک زون کو مین پاور فرام کرے گی اس سے قبل مارچ دوہزار اکیس میں پاکستان کی وفاقی حکومت نے بھی چھ ارب انچاس کروڑ سات لاکھ چودہ ہزار اسی روپے کی سرمائے کاری سے رشکے خصوصی اقتصادی زور میں تین سنتی یونٹ شروع کر دیا ہیں دوہزار سے زائے سرمائے کاری دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں سرکاری تخمینوں کے مطابق اس منصوبے کی کامیاب تکمیل کے بعد ملک مرشد کو سالانہ چونتیس بلین ڈالر کا فائدہ ہوگا یہاں سب سے اہم سمائے کاری سنچوری سٹیل ملکی ہیں بیرونی سمائے کاری کے بعد کیش ہے تو چین کے سنچوری سٹیل لامی کمپنی نے سٹیل کارخانے لگانے کے لیے چالیس اکر زمین لے رہی ہے اسی کمپنی کے انڈونیشیا میامر سمیت کمپوڈیا اور ایتھوپیا میں بھی سٹیل کارخانے موجود ہیں بازرے کے سنچوری سٹیل ملک کے جانب سے رشکہ ایک سسادی زون میں سٹیل ملک قائم کرنے کے لیے ضروری وشنری اور سامان کی پہلی کنسانمنٹ اپریل دوہزاری کس کے پہلی ہفتے کراچی بندرگاہ پہنچی تھی سنچوری سٹیل کے جانب سے رشکہ ایک نومی زون میں قائم کی جانے والی سٹیل ملک سالانہ پندرہ لاکھ ٹن سٹیل تیار کرے گی یہ کمپنی پہلے مرحلے میں چھے سو سے زائد پاکستانیوں کو ملازمت فراہم کرے گی جبکہ دوسرے مرحلے میں ایک ہزار سے زائد افراد کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی اس منصوبے کے تحر پہلے مرحلے میں نوازی ملین ڈالر کی سرمایہ کاری سے پہلاو یونٹ قائم کیا جانت ہے جس میں پانچ لاکھ ٹن ریوارڈ کنسٹرکشن سٹیل تیار کیا جائے گا جبکہ دوسرے مرحلے میں ستتر ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ سرزی سٹیل کے تیاری کے لیے دوسرا یونٹ قائم کیا جائے گا یادہ کہ اس منصوبے کے کامیاب تکمیل کے بعد ملازمتوں کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گئے اور ملکی مرشد کو چونتیس ملین ڈالر کا فائدہ بھی پہنچے گا ناظرین ایکنومک زون ہی ملکی ترقی کی زمانت ہوتے ہیں اگر عالم گیریت کے ترقی آفتہ دور میں موشی اعتبار سے مضبوط ممالکہ عالمی گورننس میں بھی ایک علیدی کردار ہے چین بھی انہی ممالک میں شامل ہیں جسے گزشتہ چار دہائیوں میں موززاتی ترقی کی ہے اور دنیا کی دوسری بڑی مرشد ہے چین میں جدد پر منبی ترقی کے سفر کا آغاز 1978 سے ہوتا ہے جب ملک میں موشی اصلاحات اور کھلے پن کی پالسیاں متعارف روائے گئیں ابتدا میں چین ہی کے دورندیش قیادت نے موشی ترقی کے لیے خصوصی اقتصادی زونز کی اہمیت کو بھاپا اور 1980 میں ملک کے پہلے شنزن خصوصی اقتصادی زون کے بنیاد ڈالی گئی جو بعد میں ملکی اور عالمی سطح پر اقتصادی سرگریوں کے ایک مصروف مرکز پر ٹھل گیا آج شنزن خصوصی اقتصادی زون کے قیام کو چالیس پرس بھی چکے ہیں ان چالیس پرسوں میں یہاں پیداوار کے جدید طریقہ کار متعارف کروائے گئے ترجیحی پالیسیوں کی بدولت بیرونی سرواہکاری کو فروف ملا بنیادی تنصیبات کی تعمیر کی گئی وقت گزرنے کے ساتھ سے جدید ٹیکنالوجی تک رسائے ممکن ہوئی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے اور موشی شعبوں میں چینی اور بینل خوامی کمپنیوں کے درمیان بہتری شراکتداری دیکھنے کو بلی اس وقت چینی قیادت کے دانشمندنہ فیصلی نے آج شنزن شہر کو عالمی اور علاقائی سطح پر ایک جدید موشی مسالی مرکز پر تبدیل کر دیا موشی سرکرمیوں کے پیش نظر شنزن کو چین کے سلیکون ویلی بھی کہا جاتا ہے پاکستان بھی رشکہ ایکنومک زون جیسے اکل مندانہ فیصلی اپنی ترقی کی راہ میں مضبوط کر سکتا ہے ناظرین آپ رشکہ ایکنومک زون کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرورہ کہا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اسی طرح کی ہر انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن بلتا رہے ہیں اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی